موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر خدمت ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ نیو ریسپی شیئر کرنے سے پہلے کک اسپاہ کے دسترخان پر ان تمام لوگوں کا چھک کر گزار ہوں جنہوں نے میری چینل کو لائک کیا سبسکرائب کیا مجھے ویوز دیئے میری ویڈیو کو ویو کرا ان تمام لوگوں کا جزاک اللہ خیر اور جنہوں نے ابھی تک میری پریویس ویڈیو سین نہیں کری ہیں وائل بچن پر کلک کر کر میری پریویس ویڈیو سین کر سکتے ہیں اور اب میں ٹائم زائق کے بغیر اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرتی چلوں میری ریسپی ہے آج بچوں کے لیے سب سے زیادہ ہیلڈی فوڈ اور بچوں کا سب سے زیادہ پسند لیدہ فوڈ بریٹ کرم رولز بریٹ کرم رولز کی انگریڈینز آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں یہ آپ دیکھ لیجے اور ایک دفعہ میں آپ سے دوبارہ شیئر بھی کرتی چلوں یہاں پر ہم چکل لے رہے ہیں تقریباً آدھا پاو کے قریبے یا پاو بھر ہی آپ لے سکتے ہیں ہمارے پاس ڈبل لوٹی کے پیسز ہیں یہاں پر چھے سے ساتھ آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں ایگ ہمارے پاس موجود ہے ہم نے یہاں پر مایونیز دیا ہے مایونیز آپ کسی بھی برینڈ کا اچھے برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں کھلا مایونیز بلکل بھی نہیں لیجے گا کیونکہ اس کا تھوڑا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہوتا وہ ہیل فول بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں ہم نے ازرک لسن کا پیس لیا ہے کرام لیا ہے ریسپ بھی بہت ایزی ہے اور اس میں ہم نے مسائلہ جان ہمارے پاس ہے سالٹ اور بلک پیپر ہم دو چیزوں کا اس میں استعمال کریں گے مسائلوں میں اور بہت سارے اگر ہم کسی اچھے برینڈ کا مایونیز دیتے ہیں گارلک مایونیز یا ہم کہتے ہیں کہ پلین لیتے ہیں مایونیز تو اس میں اکسر سالٹ موجود ہے سالٹا استعمال ہم کام کریں گے اور یہ ہے ہمارے پاس آئل تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں چکن ہم بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے ازرک لسن ڈال کر ہم چکن کو بوائل کرنے کے لیے چکن جیسی ہماری بوائل ہو جاتی ہے تو ہم اس کو باریک باریک ریشہ کر لیں گے اور اب سٹیاب بائی سٹیاب میں آپ کو بتاتی چلوں گی ابھی اس وقت فلحال ہماری ریسپی کی تمام انگریڈینس آپ کے پاس موجود ہیں this is a bread crumb rolls ریسپی انگریڈینس یہ چکن ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے سالٹ اور اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ تقریبا 1 ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ ہیوز کرنا ہے ایک پاو شکن کے اندر آپ نے 1 ٹیبل سپون ہی سالٹ ڈالنا ہے سالٹ کا استعمال ہم کم کریں گے کیونکہ سالٹ ہمیں مائونیز کے اندر بھی ایکسٹرا مل کرنے ہم اس وقت دو انڈے ہم پھیٹ کر اپنے پاس رکھ رہے یہ دیکھیں کہ دو انڈے کی زیادی ہم اس کو پھیٹ کر اپنے پاس مائونیز ہے جو ہم اس کو پھیٹ پاس رکھ رہے جب تک ہماری چکن بوائل ہوتی ہے ہم اپنی تمام ریسیپی ریڈی کر لیتے ہیں اب اس کے بات ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہلکا سا آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر کالی میرچ کالی میرچ جال کر آپ نے اس کو پھیٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اسی طرح ہم سلائس بھی ریڈی کر کر اپنے رکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیجے یہ ہم نے سلائس لیے ہیں اب سلائس کے جو سائیڈ والی کورنر ہے اس کو ہم بالکل الگ کر دیں زیادہ زیادہ نہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اس کو الگ کر دیں زیادہ زیادہ آپ نے الگ نہیں کرنا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا سا آپ نے اس کو الگ کر دیں اسی طرح یہ ہو گیا آپ کا اب آپ نے چاروں کورنر الگ کر کے اب آپ نے اس کو بیل لینا ہے بیل کے آپ نے بلکل اس کو فلیٹ کر دینا ہے تاکہ اس سے آپ کو یہ آسانی رہے یہ بلکل نرم ہو چکا ہے پتلا ہو گیا ہے آپ نے اس کو پتلا کرنا ہے بہت زیادہ موٹے فارم میں نہیں ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کو پتلے فارم میں اچھے ایسے آپ نے بلکل بلکل تھن ہو چکا ہے جو سلائز ہمارا تھا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بلکل پتلا کر لیا اب ہم جیسی ہمارے چکن بوائل ہو جاتی ہے تو ہم اس کے عدیشہ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے ایگ ہم نے پھیٹ کے رکھ لیے ہیں اور اب ہم اپنی تمام چیزیں ایک نیتھ کی طور پر ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے پھر ہم آپ کو بتائیں گے اسی طرح آپ تمام سلائیس کو بیل لینا ہے اچھا یہ دیکھ جائے یہ ہم نے ایگ پھیٹ کے رکھ لیا ہے مائنیز ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس بلک پیپر ہے یہ ہمیں ہم اس کو پیسٹ کریں گے ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر بلک پیپر now add the مائنیز مائنیز آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اچھا یہ دیکھ لیجے یہ ہم نے اس کے اندر مائنیز بلک پیپر اور یہ چکن ہم نے اس کو پیسٹ بنا کر رکھ لیا ہے اور اب ہم اس جو ہم نے بنا کر رکھ ہے ہم اس کے اوپر پیسٹ کریں گے اور اس کو رول شیپ دیں گے یہ دیکھ لیجے یہ میں رولز جو ریڈی کر رکھ دیئے ہیں یہ رولز ہمارے ready ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایگ میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم crumbs کریں گے ڈپ کریں گے ڈپ کریں گے کریں گے ہم نے crumbs کر دیا اسے one by one ہم نے اس کو crumbs کر کے رکھ لے ہم میں تمام جو میرے پاس اس وقت bread crumbs رولز موجود ہے وہ میں crumbs کر کے ان کو 10 پندرام نیٹ کے لیے freeze کروں گی یعنی ہم تھوڑا اس کو ڈی فریز میں رکھیں گے تاکہ یہ تھک ہو جائے اور fry کرتے وے ان کا crumbs جو ہے وہ بھار نے یہ دیکھئے یہ ہم نے crumbs egg crumbs کر کے ہم لگا کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈی فریز کر دیا اچھا یہ دیکھ دیکھے ہم ہم نے oil جو ہے گرم کرنے کے لئے رک دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر breadcrumb rolls light golden brown کریں light fry کریں یہ دیکھئے ہم نے فریش کے اندر مارینیشن کے لئے رک دیا تھا اب ہم اس کو ون بائی وان ہم نے زیادہ جو ہے نہ تیز نہیں رکھنا ہم نے اس کو ہم نے اس کو ہم نے اس کو دیکھئے یہ دیکھئے کیسے golden brown ہوتے جا رہے ان کو light low flame پر آپ نے بنانا ان کو high flame پر نہیں بنانا یہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے جل جائیں گے یہ دیکھئے یہ light golden brown ہو رہے ہیں آپ دیکھئے breadcrumb rolls کا بہت اچھا سا look اور یہ بنانے میں جتنے ایزی ہیں اتنے کھانے میں بہت بہت تیسٹی اور یمی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم لگ چلون ریسپیز کے اندر کچھ اور بھی انکلوڈ کریں گے کسی بھی دن اور یہ برانچ میں لنچ بغیرہ کیلئے بھی پہلے میں تمام لوگوں کا تھانکس کنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے چینل کو لائک کیا سبسکرائب کیا میری ویڈیو کو ویو کیا ان تمام لوگوں کا جزا اللہ وخیر اور جنہوں نے میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھیں آئی بٹن پر کلک کر کر میری پریویس ویڈیو وہاں پر سین کر سکتے ہیں اب نیو ریسیبی کے ساتھ ایک دن پر حاضر ہوں گے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا